کی قبر پر حاضری کا طریقہ یہ انتباہ بھی بڑی زبردست کتاب ہے یہ بھی آپ کو گھر میں رکھنا ہے آپ فرماتے ہیں الانتباہ فی صلاح سے رہو دیاء اللہ میں مکہ و مدینہ میں جو آپ نے قیام کے دوران روحانیت حاصل کی اس کا بھی اس میں تذکرہ کیا ہے اس میں میں چند باتیں تمہیں بتا دیتا ہوں اس کتاب کے پڑھنے کے بعد آپ کو ملوم ہوگا کہ شاہ صاحب صرف حدیث ہی نہیں مکہ مدینہ کے اساتحہ سے تصور بھی سیکھتے رہے اور اس کو پڑھنے کے بعد آپ کو ملوم ہوگا کہ کس عقیدے کے لوگوں سے آپ نے پڑھا ہو قبر پر حاضری دینے کا طریقہ شاہ والیولہ لکھتے ہیں دو رکھت نفل برائے سواب صاحب قبر پڑھو پہلے پہلی رکھت میں سورہ فتح دوسری رکھت میں اخلاص اور اگر یہ نہیں آتی سورت تو دونوں رکھتوں میں فاتحہ کے بعد پانچ پانچ بار اخلاص سلام کے بعد قبلہ کی طرف مونی کرے پشت کر لے مو جو ہے قبر کی طرف کرے ایک بار آیت القرصی سورہ ملک اور چاروں قل پڑھیں پھر فاتحہ کے بعد گیارہ دفعہ قلو واللہ سورہ اخلاص پوری پڑھیں اس کو ختم کرنے کے بعد کہے اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الہم سات دفعہ یہ کہتے ہوئے قبر کا تواف کرنا ہے جبکہ اللہ حضرت نے کہا تواف نہیں کرنے لیکن وہ فرمانے ہیں تواف کرو دائی طرف سے شروع کرنا ہے پاؤں کے پاس پہنچے تو رکھ سار رکھ دے وہ صاحبِ قبر کے موں کے پاس بیٹھ جائے اور اکیس دفعہ یا ربی یا ربی یا ربی کہے پھر آسمان کی طرف موٹھا کے یا روح ہو یا روح ہو کہے اور اس کے بعد دل پر ضرب لگائے اور یا روح ہو کہے یہ کہتا رہے جب تک کہ وہ روح ظاہر نہ ہو جائے اور تمہیں تم سے گفتگو نہ کرنے لگ جائے تو میں دعوے سے کہہ سکتا ہوں اگر شاہ ولی اللہ تقویت العیمان کے مولف شاہ اسماعیل دیلوی کے دادا نہ ہوتے تو لوگ اگر شاہ